اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ آپ کو روزگار کے افسروں کی جانکاری دینے کے لیے زی نیوز نے زی روزگار نام سے ایک مہیم شروع کی ہے اس مہیم کے ذریعہ ہمارا مقصد روزگار کے افسروں کی صحیح جانکاری آپ تک پہنچانا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اس سمیں کوویڈ کال میں دیش کے یواؤں کو روزگار کی بہت ضرورت ہے ہمارے دیش میں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو نوکری دلانے کے نام پر ان کے ساتھ دھوکھا بھی کر رہے ہیں ڈلی میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جہاں سرکاری نوکری دلانے کے نام پر پانچ لوگوں نے ستائیس ہزار یواؤں کو دھوکھا دے دیا آروپیوں نے بھارہ سرکار کے سواست منترالے میں نوکری ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک فرضی ویب سائٹ بنائی اور اس فرضی ویب سائٹ کی مدد سے ایک کروڑ نو لاکھ روپے جمع بھی کر لیے ڈلی پولیس نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کو آروپیوں کے پاس انچاس لاکھ روپے تین لیپ ٹاپ اور سات موبائل فون ملے ہیں ہمارے پاس شکایت آئی ایک وقتی جس نے اس پہ اپلائی کیا تھا اور اپلائی کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی رسپونس نہیں آیا ہالانکہ انہوں نے صرف پانچو روپے ہی دیئے تھے بٹھ ہی واز اپرو ایکٹیو سٹیزن انہوں نے فردر اس کو ویریفائی کیا چیک کیا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے پایا کہ اس طرح کی کوئی سکیم اگزیسٹ نہیں کرتی اس طرح کوئی سنسطان ہے نہیں نہ اس طرح کی ویگنسیز نکلی ہوئی ہیں تب انہوں نے ہمارے ہاں کمپلینٹ کی ہم نے اس کی سیریسنس کو جانچا اور یہ پایا ہے کہ ایکچولی میں اس طرح کی ایک فیک ویبسائٹ چل رہی ہے ترنت ہم نے اس پر کیس ریسٹر کیا اور انویسٹگیشن سٹارٹ کی جو کہ یہ ویبسائٹ تھی تو ڈومین کا جو ڈیٹیل ہوتا ہے جو ڈیٹیل فوٹپرنٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے کیپچر کیا کنسرن جو پلیٹفارم سے انہوں سے ڈیٹیل لی جو منی ٹریل ہے اس کو ہم نے کیپچر کیا ایسے تو اس خبر میں کوئی ڈی این ای ٹیسٹ کرنے جیسا کچھ نہیں ہے اس سے دکھانے کے پیچھے ہمارا مقصد صرف آپ کو سابدھان کرنا ہے کیونکہ نوکریاں دینے کے نام پر آج کل کافی دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے اس لئے آپ کو سابدھان رہنا چاہیے آپ ایسے لوگوں کے جھانسے میں بلکل نہ آئیں جو پیسہ لے کر نوکری دلانے کا وعدہ کرتے ہیں فرضی ویب سائٹس اور فیک وگیاپنوں کے جال میں آپ بلکل نہ فسیں روزگار سے جوڑے افسروں کی پوری جانکاری کے لیے آپ زی نیوز کی اس مہیم جس کا نام ہم نے روزگار سمچار رکھا ہے اسے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے آپ دن بھر زی نیوز دیکھئے اور ہم اپنے ہر نیوز بولٹن کے آخر کے جو دو منٹ ہیں وہ صرف آپ کے روزگار کو آج کل دے رہے ہیں جس میں ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا آتا ہے دیش بھر میں اپنے روزگاروں کو لے کر یا روزگار کے افسروں کو لے کر وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور یہ کام ہم نے آپ ہی کی وجہ سے آپ کے فیڈ بیک پر ہی شروع کیا ہے کیونکہ آج کل جب ٹی آر پی ریٹنگ آنی بند ہوئی تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب ایسے میں زی نیوز پر کیا دیکھنا چاہیں گے کیونکہ آپ سارے نیوز چینلز کی اوپر سے ٹی آر پی کا دباؤ ہٹ گیا ہے اس لئے ہم آپ کو اچھا کونٹنٹ دکھا سکتے ہیں اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ آپ روزگار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاریاں دیکھنا چاہیں گے اس لئے ہم نے یہ شروعات کی ہے